اسلام علیکم سٹورنٹس میں سیکنڈ یئر سی سیکشن سے مخاطب ہوں امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ خطوط نویسی کے حوالے سے ہے خط ایک ایسی سنفر نصر ہے جس میں شخصی جذبات کا بے ساختہ اور بے تکلف اظہار کیا جاتا ہے یہ ایک تحریری گفتگو بھی کہہ سکتے ہیں اس کو جس سے ہم ایک دوسرے کے حالات سے اگاہ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے حالات سے اگاہ کر دیتے ہیں اور اس کو آدھی ملاقات بھی کہہ سکتے ہیں خط لکھنے والا اپنے حالات کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے اپنے پیاروں کو آگاہ کر سکتا ہے خط نجی بھی ہوتے ہیں کاروباری بھی ہوتے ہیں اور خط لکھنے کا ہر چند خط لکھنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خط نویسی پر امتحانی ضرورت کے تحت گوھر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خطوط کی اقسام اور اس کی نویتیں کیا کیا ہیں اور خطوط کس طرح لکھے جا سکتے ہیں خط کی اقسام یوں تو خطوط کی بہت سی اقسام ہیں ہر خط اپنی نویت میں الگ اور منفرد قسم کا ہوتا ہے تاہم جملہ اقسام کے خطوط کو پانچ حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں یعنی خط اگر ہم لکھنا چاہیں تو پانچ قسم کے ہمارے خطوط ہیں جنہیں ہم لکھ سکتے ہیں نمبر ون شخصی خطوط ہیں جو آپ اپنے والد محترم والدہ کو بھائی بہن یا کسی رشتہ داروں کو یا اپنے استاد مگرامی کو دوست کسی اجنبی کے نام لکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کی نویت سرسر ذاتی نجی اور غیر رسمی ہوتی ہے اس قسم کے خطوط شخصی خطوط کہلاتے ہیں ایسے خطوط مناسب احترام اور ملوز رکھتے ہیں مناسب بے تقل فانہ انداز ہوتا ہے اور اس میں سازہ زبان لکھی جاتی ہے اس کا آغاز کسی رسمی تمیت کے بغیر ہوتا ہے اور شخصی قسم کے جو خطوط ہوتے ہیں وہ علمی اور عدبی اعتبار سے پڑے ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں دوسرے جو خطوط ہم دیکھتے ہیں انہیں عمومی خطوط کہا جا سکتا ہے دوسرے قسم کے خطوط کو عمومی خط کا مکتوب یعنی مکتوب علیہ جسے خط لکھا جائے کیونکہ وہ ایک ہی شخص ہوتا ہے مگر خط کا موضوع شخصی اور ذاتی نہیں ہوتا ایسے خطوط ہم بظاہر تو ہم کسی ایک انسان کو لکھتے ہیں ایک ورد کو لکھتے ہیں لیکن اس میں کسی اجتماعی معاشرتی یا ملکی مسئلے پر اظہار اخیال کیا جاتا ہے اور مقاطب تمام افراد ہوتے ہیں اخبارات میں ایڈیٹر کے نام کے تحت جو خطوط چھپتے ہیں ان میں بڑی تعداد میں ایسے خط ہوتے ہیں جو خط تو ایک ایڈیٹر کے نام ہوتا ہے لیکن اس میں کسی اجتماعی مسئلے کی طرف نشان دہی کی جا رہی ہوتی ہے بظاہر خط کا مخاطب ایک ایڈیٹر ہوتا ہے لیکن اس میں ہم تمام معاشرے کے افراد پر بات کر رہے ہوتے ہیں جن میں حکمران طبقہ علمائدین سیاستدان پولیس دانشور حتیٰ کہ خود گداغر بھی شامل ہو سکتے ہیں عموماً خط ایک طرح کا غیر شخصی عمومی خط ایک طرح کا غیر شخصی خط ہوتا ہے یعنی اگر ہم ایڈیٹر کے نام ایک خط لکھتے ہیں جس میں گداغری کے نقصانات بیان کرتے ہیں تو اس میں ہم اس کا مخاطب صرف ایڈیٹر نہیں ہیں بلکہ معاشرے کے تمام افراد ہیں جس میں حکمران بھی آ جاتے ہیں علمائدین بھی آ جاتے ہیں سیاستدان بھی آ جاتے ہیں دانشور بھی آ جاتے ہیں اور اگر ہم گداغری کی لانت پر لکھ رہے ہیں تو گداغر بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں یہ ایک مطلب پیٹرن کے طور پر میں آپ کو بتا رہی ہیں اسی طرح اگر ہم پوسٹ ماسٹر کے نام خط لکھتے ہیں اور کوئی راک کی کوئی غلطی ان کو بیان کرتے ہیں یا اس کے بعد ہم اگر کوئی خط لکھتے ہیں جس میں کہ ہم کوئی ایک معاملہ کوئی ایک مسئلہ پیش کرتے ہیں اس میں کوئی ایک پرابلم تو جس کے نام خط ہوتا ہے وہ مخاطب ہوتا ہے باقی تمام لوگ بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں رسمی خط بھی عمومی نویت کا ہوتا ہے اور شادی بیعہ اور ایسی دیگر تقریبات کے لیے ہم اکثر لوگوں کو دعوت نامیں بھیجتے ہیں جنہیں رسمی طور پر رسمی خط کہا جاتا ہے اس کا مضبون رسمی نویت کا ہوتا ہے تمام مدوئین کو ایک ہی جیسے القابو عداب سے مخاطب کرتے ہوئے چند رسمی جملے تقریب میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے بعض وقت یہ دعوت کسی ایک فرد کی بجائے متعدد افراد یا کسی اداری یا انجمن وغیرہ کی طرف سے دی جاتی ہے ایسے خطوں کا مقصد ایک رسم کی تکمیل ہوتا ہے اور رسم کون سی ہے کہ جی دعوت میں شرکت کی دعوت میں شرکت کے لیے بلانا ہوتا ہے لہذا ان کا مضبون ایک جیسا ہوتا ہے اور بلہ ممچند مخصوص ترقیب اور مقررہ جملوں سے کام لیا جاتا ہے کاروباری خطوط کاروباری خطوط میں ایسے خطوط کا موضوع کوئی کاروبار معاملہ یا مسئلہ ہوتا ہے اور ان کا تعلق اداروں فرموں کارخانوں اور دکانداروں سے ہوتا ہے مسئلہ اگر آپ مہنامہ اردو ڈائجسٹ لاہور کے منیجر کو خط لکھتے ہیں تو وہ آپ کے نام ایک سال کے لیے مسکورہ رسالہ جاری کر دے یا ایک سائیکل فروش یا کسی سائیکل ساز کمپنی سے سائیکلوں کی ایجنسی حاصل کرنے کے لیے خط لکھتے ہیں تو یہ کاروباری خطوط کہلاتے ہیں یہ خطوط کاروباری نویت کے سمجھے جاتے ہیں ضروری نہیں کہ ایسے خطوط افراد کی طرف سے اداروں کو لکھے جائے بعض اوقات کوئی ادارہ بعض اوقات کوئی ادارہ اپنی کابل فروخت اشیاء کی تفصیل کے لیے بھی کچھ لوگوں یا دکانداروں کو خط ارسال کرتا ہے کاروباری نویت کے خطوط خطوط کی دوسری اقسام سے خاصے مختلف ہوتے ہیں لہٰذا ان خطوط کو لکھتے ہوئے ہمیں چند اور باتیں بھی ملوز رکھنی پڑتی ہیں جیسے کہ کاروباری خطوط لکھتے وقت ہمیں چاہیے کہ ہم زبان سادہ رکھیں عام فہم رکھیں مفہوم کو اقتصار کے ساتھ جامع انداز میں بیان کریں خطوط کا لب و لہجہ دوستانہ ہمدردانہ اور شاہستہ ہونا چاہیے اور خطوط میں جو نکات پیش کیے جائیں ان کی ترتیب بہت مناسب ہونی چاہیے بہتر ہی ہے کہ خاروباری خط اپنے لیٹر پیڈ پر ٹائپ کر کے بھیجے جائیں اگر ٹائپ مشین میں اثر نہ ہو تو ہاتھ کا لکھا ہوا خط ساف سترہ اور شستہ اور نفیس ہونا چاہیے موسیقی